سلام ڈیکو میبرز میں ہوں شعبت کیانی اور آج میں بات کروں گا بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ راؤن بینڈی کی جہاں پہ ہمارا آج موضوع ہے سیکٹر ای فور ناظرین ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ سیکٹر ای فور میں جو دس مرلہ کے پلاٹ ہیں پینتیس ستر کے یہاں پہ تقریباً انہیں ٹوٹل کوئی ڈیس پلاٹ پچیس پلاٹ ابھی تک تیار ہو سکیں اور جو تیار پلاٹ ہیں ان کی اس وقت جو کرنٹ مارکیٹ ویڈیو چل رہی ہے یہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاک سے لے کے ایک کروڑ چالیس لاک رپے ہے لوکیشن پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اگر کوئی کارنر ہے مہن بولے وارڈ ہے تو وہ تقریباً ایک کروڑ تیس چالیس لاک رپے کا میری مہم بھی اگر کوئی جنرل پلاٹ ہے تو وہ بھی ایک کروڑ بیس لاک رپے کا اس وقت ہے سیکٹر ای فور بیری اٹاؤن رابل پنڈی میں اس کے ساتھ سب جو یہاں پہ پانچ مرلہ کے پلاٹ ہیں سیکٹر ای فور میں جن کا سائز جو بنتا ہے وہ تیس چالیس کا سائز ہے تو یہاں پہ ان کی جو پرائیس چل رہی ہے تقریباً چاریس لاک سے لے کے اسی لاک رپے چل رہی ہے یہ بھی لوکیشن پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ کا پلاٹ مہن بولے وارڈ پہ ہے یا کارنر ہے تو اس کی پرائیس تقریباً ساٹھ ستر لاک رپے یا اسی لاک رپے تک جاتی ہے ان میں ایکسرا لینڈ والے بھی پرائیس ہوتے ہیں تو یہ منیموم سے لے کے میکسیمم آپ کو میں پرائیس بتا رہا ہوں جس میں کارنر مہن پولے وارڈ یا کسی پرائیس کے ساتھ ایک دو مرلے یا تین مرلے یا چار مرلے ایکسرا لینڈ ہے تو یہ پرائیس ہے اسی لاکھ میکسیمم اور منیموم جو ہے وہ تقریباً چاریس لاک رپے تو ناظرین بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ آرچیٹ اور بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ اکسنچن جو ہے یہاں پہ انویسمنٹ بنتی ہے کیونکہ یہاں پہ رینگ روڈ کا جب یہاں پہ افتتا ہوا تو اس کی کمتوں میں تقریباً دس لاک رپے کا جمپ آ گیا تھا گمتوں میں اضافہ ہوا لیکن وہ تقریباً آٹھ دس دن نہیں منٹین رہ سکا اس کے بعد مارکٹ دوبارہ نیچے آ گئی اس وقت تقریباً ساتھ آٹھ لاک رپے مارکٹ نیچے آ چکی ہے تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانی پرائیس یہاں پہ چل رہی تھی فیز ایٹ آرچڈ میں اور فیز ایٹ اکسنچن میں اس پرائیس پہ اس وقت آپ کو پراؤٹ مل جاتا ہے پانچ مرلے ہو دس مرلے ہو یا جسی کسی بھی قسم کا جس بھی سائز کا آپ پراؤٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین بیری اٹھون فیز ایٹ آرچڈ اور فیز ایٹ اکسنچن میں اس وقت انویسمنٹ بنتی ہے یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو اچھا ایک پرافٹ دے گی اچھا بینیفٹ آپ کو ملے گا ناظرین ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکیں تینکیو